اگر آپ نے ڈی بتا ہے فور کا ڈی آنسر صحیح ہے فائی پہ بات کر دی پائی میں دیکھیں جی کیا کہتے ہیں اسمان خلیر آیا ہے بھائی اسمان پیپر نکال لیں موک نمبر جو ہے وہ سکسٹین چل لیں اور اگر پیپر نہیں ہے تو سکرین پہ دیکھ لیں آپ کو سنبھر فائی کیا کہتے ہیں جی آن فرس سپٹیمبر وین سینٹ اچیک ٹو اس کریڈٹر جان کیا کہ رہا بھائی وین نے چیک بھیجائے کس کو کریڈٹر کو جان کو this was correctly entered in john's books john کی books میں بلکل صحیح record ہوا ہے on 10 سپٹیمبر the check was returned unpaid due to lack of funds کیا کہ رہا ہے بھائی چیک جو وہ return ہو گیا unpaid due to lack of funds which entry will be made in john's books اب دیکھیں books کس کی ہیں جان کی اگر جان کی بکس ہیں تو ہم کون ہیں ہم ہیں جان صحیح ہے اب ہوا کیا بھائی ہم جان ہے وین نے ہمیں چیک بھیجا صحیح ہے نا وین نے اپنے سپلائر کو چیک دیا جان ہم اس کے سپلائر ہیں تو وین ہمارے لئے کون ہے کسٹمر ہے کسٹمر نے ہمیں چیک دیا this is correctly entered in john books پتہ چلا چیک باؤنس ہو گیا یار مجھے بتاؤ جب کسٹمر سے پیسے آتے ہیں کیا entry بناتے ہیں bank debit اور customer credit اگر وہ چیک باؤنس ہو گیا تو الٹا ہو جائے گا بھائی بینک جس کو بڑھایا تھا اس کو کم کر دو اور وین جس کو کم کیا تھا اس کو بڑھا دو تو فائی فانس ہے ڈی بلکل صحیح ہے جو اسمائل نے بتایا ہے صحیح ہے جب چیک ڈس آنر ہو جاتا ہے تو بینک کو کم کر دیتے ہیں اور جو ہے وہ کسٹمر کو دوبارہ بڑھا دیتے ہیں آدھی باست دیتے ہیں تو یہ اینڈے ہیں کوئی سکس میں دیکھیں دیتے ہیں کیا کرے ہیں